جو سکس بیٹھے ہوئے ہیں ڈوکٹر ایم سی سرما جی ہیں یہ نیشنل اوارڈی ٹیچر ہیں ایم اے پولٹیکل سائز انگلیس ہیں اور ابھی آز کے دن یہ ایم اے پبلک ایڈ میں کر رہے ہیں ایم ڈی او سے یہ ایم ایڈ ہیں پیزی ڈی ایم سی ہیں ایل ایل بی ہیں پی ایس ڈی ہیں ایک بہت بڑا انبھو ان کا زندگی پرتی ہے لیکن ان کی زندگی نے بھی عجیب طریقے سے کروٹ لی کیونکہ جس جی بیٹی گھوٹالے میں اومپرگاست چوٹالا جی کو سجا ہوئی ہے اس جی بیٹی گھوٹالے میں ان کو بھی سجا ہوئی ہے اور انہوں نے تیہاڑ جیل میں وہ سجا کٹی ہے آج ہم ان سے انبھو پوچھیں گے کہ ان کی زندگی میں یہ دور کیسے آیا ڈوک شاہب آپ جب جی بیٹی گھوٹالا ہوا تو آپ کی پوسٹنگ کہاں پہ تھی اور اس میں آپ پر کیا دوست لگا میری پوسٹنگ بیو بیوانی ٹو کے میں تھی بیوانی میں دو بلا کے بیوانی فرسٹ ایک بیوانی سیکنڈ تو تب یہ انٹریو ہو رہے تھے تو انہوں نے میمبر ڈی پیو چیئرمن وینو دکماری میمبر پرنسیپل گورنمنٹ گرنسی نے سیکنی سکول اور میمبر سان لال بیو بیو بیوانی کھیڑا یہ انہوں نے انٹریو لیا اور انہوں نے لسٹ پرپیر کی اور سائن کی ہے پر میں ان کے ساتھ انٹس جرور میں نے پتا تھا بھی کیا ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا باتیاں نسپکس ہوئی تھی ہاں وہ فرسٹ تھی نسپکس اچھا فرسٹ نسپکس تھی جب اس کی ٹیبلیشن ہوئی کلاسفیکیشن ہوئی ہو کر کے تو پھر پتا لگا کہ سوا چھتسو ساڑھے چھتسو جو کنڈیٹ ہیں وہ ریزرڈ کٹیگری کے جنرل کٹیگری میں سیلیکٹ ہو گئی جب یہ لسٹ اپرووال کے لیے چوٹواز آ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کبھی یہ تو گڑ بڑ ہے سوا چھتسو تھی ہوگی وردگی سو چھ Beethoven سوا چھتسو ساڑھے چھتسو تھی جنرل میں سلاڑے گئی اور ریزرڈال کیاkienہ تو انہوں نے ساڑھے بھارہ سو پوسٹ ہوگی ساڑھے بھارہ سو __ پوسٹ میں اییڈیوکیسن منشری ان کے پاس ہی تھی اور بادور سنگھ جی کے پاس سٹیٹ منشری تھی جی آشہ ساڑھے چھتسو پہلی lisٹ میں ہے جرنل میں سلیکٹ ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے کیا کہا چھوٹالا صاحب نے چھوٹالا ابھی یہ غلط ہو رہا ہے کیونکہ سوا چھوٹالا جرنل میں لے گئے وہ سوا چھوٹالا کی ریجرویشن میں تو ساڑھے بارہ ساتھ ہو گئے پوسٹ یہی لے گئے باقی تو بچے ہی نہیں کچھ بھی تب انہوں نے سوچا بھی کس طرح سے کیا ہے تو آرپی چندر تھے ڈائریکٹر پریبری ایجوکیشن ان سے کہا تو انہیں انکار کر دیا پھر رجنی سیکری شیبل اس کی جگہ آگئی اس نے کیا کیا کہ جو اورجنل لسٹ بڑی تھی اس کو علباری بے بند کر کے اور سیل کر دیا پر اس نے بدلا نہیں اس کو اوفر بھی کی گئے بتا رہے پر تو اس نے بدل نہیں لی لسٹ پھر لسٹ بڑھنے کا یہ یعنی وشنو بھگوان تھے یہ پریچپل سیکٹری تھے اور چیپ سیکریٹری تھے تو چیپ سیکریٹری کے پاس یعنی سینٹرل ویجلنس کمیشن سے ایک لیٹر آئے بہا تھا کہ آپ سنجی کمار ہے ہی ہی ہیز بین فاؤنڈ انوالڈ ان ایک کرپشن میٹر سنجی کمار آئی ہے تو اس کے پیلد کاروائی کریں اس کے پاس لیٹر آئے بہا تھا تو اس نے سی ایم سے بات کی کہ یہ کام کر سکتا ہے فسا ہوا ہے تو ان کی میٹنگ کروا دی چھوٹا لائکی سنجی کمار کی تو ان کی بات ہوئی کہ آپ میری لسٹ بڑھا دے میں آپ کو جنریٹ کروں گا ہم کوئی کاروائی نہیں کریں گا ٹھیک ہے جنگا سمجھوتا ہو گیا سمجھوتا ہو گا تو پھر اس نے کاروائی سنو کر دی اس کو ٹرانسفر کر دی ایڈیشنل چارج یہ ویسے تھا ایس پی ڈی سٹیٹ پروجیک ڈائریکٹر ڈی پی پی تو اس کو ایڈیشنل چارج نے دیا گیا تنجی کمار ہاں جنریٹ پرائیمری ایڈیشن اس نے وہ سارا ناٹک کیا توڑ تار کر کے رکھ کر کے پھر کیا اور لسٹ بڑھا ہی اور آریانہ باون میں میٹنگ کی اور لسٹ دے کر کے ان کا بھئی یہ بدل پہ گلا ہو تو لسٹ بڑھا دی چیرمن نے جو دو میمبر تھے انہیں اس ڈیپلیکیٹ لسٹ پر سائن کر لی اچھا جو میرے بڑھا جو دی پیو تھا اس کے دماغ میں یہ تھا یہ مامنجن فری چھوڑ دیا پس لسٹ کے انٹروی آدھار پر اس نے میرا مئی یا اپریل مئی میں میرا نام بھی دیا کہ یہ ممبر ہے یہ ممبر ہے اب ممبر نہیں تھے اس کمیٹی کے نام بھی دیا میرا تو اس کے دماغ میں تھا ستمبر میں جب یہ لسٹ بڑھنے لگی نا تو میرے سے کہا آپ چیک کے سائن کرتے ہیں اچھا کہ آپ نے چیک کی ہیں میں نہیں کرتا میں نے چوٹا میں گریب سبار ہوں اس نے اپیل کی اچھا وہ ایسی تھے میں نے مان کر کے گھوگی ماردی میں نے شنگ نہیں چھوڑ دیا وہ ایسے انہوں گھوگی ماردی اچھا تو جب سیج کیا ریکارڈ سی بی آئین ہے چندگڑ شریہاں سے تو میرا نام بھی رکھا تھا بتاؤنے سیلیکشن کمیٹی کے میمبر دکھا دیا نا سیلیکشن کمیٹی ہاں دکھا دیا تو اس نے چوتھا میمبر لے لیا جبکہ چوتھا میمبر لینے کا کوئی پراہ دان نہیں ہے آجا تین ہی تھے تین ہی پر وہ نے من لیا میں نے ویروت بھی کیا کہا ہاں یہ سیدھارت بردول تھا آئی کورٹ کا جیسٹس اس کے سامنے میں نے خود آرگومنٹ کی آنکھوں کی وقالت تب کری چکے تھے تو میں نے کی پر اس کے میری بھی ٹسلی ہوگی کیونکہ یہ بہتا ایگویسٹک جبردست ہے آئی کورٹ کے جزیر ایگویسٹ ہے یہ بھگوان سے کم نہیں سمجھتے آپ نے آپ کو بہت میں بتاؤں ایتنے زیادہ میں کئی بار کہتا ہوں کہ they consider himself lord but actually they are temporal lord ٹیمپورل کیا ہوتا ہے میں سانساری سانساری تو یعنی آپ نے اپنا وکیل بھی کھڑا کیا ہوگا نہ میں نے نہیں کیا وہی وہی ہوا صدارت مردول تھا جو انہیں کہا جی آپ اپنا وکیل انگیز کر لو میں نے کہا جی میں خود ہی کر لوں گا اس نے پھر کلم کر دیا ممبر کے ساتھ ہی جوڑ دیا جو کہ ممبر نہیں تھا نہیں تھے تو آپ کا یہ کیس آپ کے اوپر کب ہوا یہ کیس ہوا تھا یعنی دوہزار آٹھ میں انہوں نے ف آئی آر درج کروائی تھی آپ لوگوں پہ تو کتنے لوگوں پہ یہ یہ ہوا تھا ففٹی تو یہ آفیسز تھے تین پولٹیشن اور دو ہی آئی ایس آئی ایس تو وہ جو آپ کے ساتھ ڈی پی میں تین جو انہیں ممبر تھے ان کو بھی سجا ہوئی آج تو آپ کو جب یہ سجا ہوئی میں چوتھ میں یہ نہیں ساری اٹھارہ کمیٹی تھی تو چار ایک ہی کمیٹی میں تھے بس یہ بیوانی کمیٹی میں چار ہیں اس میں چوتھا میں ہوں اچھا تو جب لوگ آپ اس میں کوٹ روم میں کھڑے تھے تو آپ کو کیا لگ رہا تھا سجا سنانے سے پہلے کی کیا ہونے والا ہے ہمیں یہ نشتہ بھی سجا تو پکی ہوگی آج ہم نے جج کی تھی آج تو ہمیں بیک دور سے نکڑا گا فرنٹ ڈور سے نکڑے گا چوڑھالا صاحب کو بھی سارا سبی کو بیک دور سبی کو بیک دور سے تو چوڑھالا صاحب سے تو آپ کی ملاقات جی ان میں وہیں ہوئی ہوگی پہلی بہت وہاں بھی ہوئی ہے تو چوڑھالا صاحب یہاں در کے بیٹھے تھے آپ کے پاس بیٹھے تھے آچھا تو میں کھڑا ہونے لگا تو آج جی سنگھ چوڑھالا میری صدقات آپ بیٹھ جاؤ وہ آج جی سنگھ ساگوان کھڑا ہویا وہ بیٹھے گیا باپ بیٹھے تھے تو لوگ بیچ بیٹھے تھے آچھا تو ان کے چہرے پہ آپ کو لگ رہا تھا یہ تو بالکل مایوس تھے ان کو لگ رہا تھا بھی سزا ہوئی آچھا آپ لوگوں کو کرشیاں دے رکھی تھے وہاں بیٹھے تھے تو مایوس تھے یہ اس سمجھ چہرے پہ تو جز نے جب کہا کہ آپ لوگوں کو سزا سنگھتے تھے کنویکٹڈ کنویکٹڈ کر دیا اور پھر سزا بعد میں سنائے جائے گی تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ سوڑا جنوری دو ہزار تیرہ کو کنویکشن کر دیا تھا اور اسی ٹائم پر جلڈ میں لے گئے تھے آپ لوگ بھی جلڈ میں چلے گئے تیہاڑ میں اور اس کے بعد سزا ہوئی سزا پھر جیسے ماری انیس سے سزا سنائی گئی چار سال کی اور ان کی دس دس سال آپ کو کتے سال کی سزا ہوئی چار سال کی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو میمبر کو کہا کہ بھائی میں کیوں مروہ آیا اس نے تو مروہ آیا اس کو کہوں کہ جو سو آیا اس کو بھی ہوگی سزا اس کے تو انہی تھی وہ تو میمبر تھے تو اب تیہاڑ میں کتنا سمیہ آپ نے بتایا دو سال ایک مہینہ مسلے اور باقی سارے ادھیکاریوں کی بھی سزا کم ہوگی تھی کم سب کی دو سال کتی چار سی دو اچھا تیہاڑ میں آپ کا کیا سیڈل رہتا ہے تیہاڑ میں میرا بہت بڑی اصلور رہتا تھا کہ میں یوگا شکھانے کیلئے آتا تھا صبح نہ کر کے پھر میں اپنا روٹین کا کام تو تیہاڑ میں سکھا ہو یوگا اب بھی کام آ رہا ہے یہ ہی وہی کی دین ہے اچھا تو آپ نے تیہاڑ جیل میں یوگا سکھا تو کھانے پینے کا کیا کھانے پینے کا آیا ہے کہ میں فر لیتا تھا صبح صبح جاتے تھے تو ان سے صبح فر لیتا تھا پھر چائے دودھ آ جاتا تھا دودھ میں اپنا سپیشل دودھ دیتے تھے سینئر سیٹیجنز کو تو اس کے بعد چائے دیتے تھے پھر کھانا آ جاتا تھا دس سا دس کی بار اس پاس پھر بڑا روٹین تو وہاں تو ان کی تو لیبریری آپ نے بکوک بھی شکرائی ہوں گے نہ میں بک نہیں میں اپنا لکھنے کا کام کرتا تھا اپنے ریجسٹر لکھتا تھا اور میں ساری گھٹنے تیہاڑ جیل کی ساری آپ نے ریجسٹر میں لکھ رکھے ہیں تیہاڑ جیل کی نہیں رکھیپن تو جو مارا روٹین وارڈ کا ہوتا تھا نا آہا گھٹن کا لکھتا تھا اچھا اس دوران آپ کی کسی وہاں پہ کوئی اور قیدی سے بھی ملاقات ہوئی اور قیدی سے ملاقات نہیں پھر انٹرسٹنگ گھٹنہ یہ ہوئی کہ جب ہمیں یعنی تین نمبر جیل وارڈ سے پاس نمبر وارڈ میں جانا پڑ گیا تو تاکت نہیں دیتے تھے کسی وہ اچھا تو میں کونٹیکٹ کیا میں جو تاکت سونے کے لئے تو ملہ جی تاکت تو دیتے نہیں تو وہ ایک ہزار روپے لیتا تھا جو منسی تھا تاکت دینے کے میں کونٹیکٹ کر کے تو میں مفت پہ لیا دوسرے وارڈ میں دو نمبر وارڈ تھا اس میں چوٹالا سامنے تو وہیں سا جا کٹے آپ کی کسی دن ملاقات ہوئی جیڑ میں میں بتا ہوں وہ تین نمبر جیڑ پر رہے آپ پانچ نمبر میں رہے ایک دن بھی نہیں مل پڑا ودیادر سے تو ملے کہ ودیادر کا ٹرانسفر کر دیا تھا پانچ میں ودیادر آپ کی بیرک میں تھے وہ پہلے تین میں تھے پھر بعد میں پانچ میں آیا گیا اچھا تو ودیادر جی کا کیا کہنا تھا اس بارے میں جن دن میں میری کوئی گلتی ہے اچھا سرا سرا گلتی ساری اس کی ودیادر کی اسی نے بنوائی تھی اسی نے بنوائی تھی اور گلتی منع کرتا تھے وہ تو آپ کیا کہیں گے اس کٹنا پہ آپ کیا لگتا آپ کو یہ کیوں سجا ہوئی ہے یہ انفورچنیٹ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مورل اور ایتھکس کے بلکل ورد ہے پولیٹیشن کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور ان کو فیر سیلیکشن کرنا چاہیے اور ڈیلنگ سب کے ساتھ برابر کی کرنی چاہیے اچھا انکل جی آپ اسی سال کے عمر ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس عمر میں کوئی بھی آدمی اپنا کچھ چھپانا چاہے گا میں آپ سے سیدھا سیدھا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو گڑ بڑی تھی وہ سجا صحیح ہوئی ہے کیا صحیح ہوئی ہے اس میں سے نردوش کتنے لوگ تھے نردوش جیسے فور اگزامبل میں شامل نہیں تھا باقی تو جنہوں نے لسٹ بڑھائی وہ سارے دوستی تھے ملو تین تین ویمبر کی جو جو کیونٹے انہوں نے فرجی کر رکھے انہوں نے دوبارہ لسٹ پہ سائن کی ہے پرنتو کی ہے دباؤ میں اس جو پورے کیس کا ٹرننگ پوائنٹ رجنی شکری رہی ہاں رجنی شکری اس کے بیان پہ ہی سجا ہوئی اس کا دیان ہوئا ہے اس نے کھولم کھولا کہا ہے کہ میرے کو آفر کی گئی تھی فائی پرسنٹ کی سنجیو کمار بھرسٹ آفیسر رہا ہے جی اور اس کا اس کو تو سجا بھی ہوئی نا اس میں یہ سینٹرل ویجلنس کمیشن اس نے سجا دے رکھی تھی اس سمجھو تا کہ گڑھ بڑھ کہا ہوئی میں وہ ڈروپ کرو لگا ہی ابھی تو پانس کروڑ اپنے کمائے ہیں ڈائی کروڑ اس نے اسی میں کمالی اس میں ایس پی ڈی کے روم میں کمائے تھی اچھا کنڈیٹ سے پیسے لیے اس نے ایس پی ڈی میں یہ جیسے ڈائری بندتی تھی اچھا وہ پروژیکٹ او پروژیکٹ پانس کروڑ روپی اس میں کما گیا کما گیا کہتے ہیں کہ ڈائی کروڑ مانگ لی اس سے مانگ لی ملاجی دے نہیں سکتا اتنے اپنا اسو سسپینڈ کر دیا اکتوبر میں اس کے سیلیکشن سب کچھ مر گیا پھر ایفیڈیوٹ اس نے بھوگس ایفیڈیوٹ دے دیا اس نے یہ نہیں کہا کہ سیکنڈ لیسٹ ہے یہ بھوگس ہے اس نے کہا کہ سیکنڈ لیسٹ ہی صحیح ہے اس نے کہ سیکنڈ لیسٹ صحیح ہے تو یہ بھی خود اپنے کچھ کنڈیٹ کے اس میں بھی کما گیا ہوگا ایسا تو نہیں لگتا تو اب آپ وقالت کر رہے ہیں continue میں سنڈی بھی جاتا تھا یہ کلاس لگتی ہے تو آپ کی وقالت اچھی چل رہی ہے کنیور میں سرویسز میں اور آٹی آئی آٹی آئی تو چار سو تین چیمبر بنا آپ کو دکھاؤں گا سارا اچھا اچھا دو سال گیرہ مہینے جو ایک مہینہ جو سجا رہی دو سال ایک مہینہ دس دن تو اس سجا کو آپ جیون سے اسی سال کی جو عمر رہے اس میں کس طریقے سے دیکھتے ہو آپ یہ بھی ایک انوغو ہے جیون کا اور بڑا بڑی انوغو ہے جیل میں گیا تو میں تیار جیل کی ورکنگ میں وارڈر کی کہانی بتاتا ہوں ایک یاد و تھا وارڈر جی تو میں گھٹڑوں میں یہ ٹربل ہوگی تھی یہ تو میں پانی لینے کے لئے جاتا تھا میں ڈی ایس پی تھا اس سے ملا مجھے مجھے وارڈر بوٹل پانی چیئے میں سیکھتا ہوئی تو میں پانی سات بجے آیا تو وارڈر بلہ نہیں گانے دیتا میں دور کھڑا ہو گیا دور کھڑا ہو گیا تو اس کا کوئی برگ آیا یہ ایڈکٹ ہوتے ہیں نا سلفہ گانزار یہ ایکچینج کرنے وہاں چلتا ہے یہ سب جب اور دست میں نوٹ بھی کرکھے منے جب پیتا تھا تو میں نوٹ کر لیتا تھا اس ٹائم بر یہ نام تو نہیں پھوستا تھا من سے پانی ایسا ہے جیڑ میں ساری چیزے اپلپ تھی تیار ساری چیزے تو پھر آپ کھڑے ہو گئے وہاں پہ ہاں ہاں کھڑا ہو گیا تو من پتا تھا انہ کا نگرانی کرنا مجھوکچا پھر آپ کرتا آپ کرتا کرتا آپ کرتا آپ جو لوگ باقی کمیٹی کے میمبر تھے جن کو سجا گیا ان کو جیون میں یہ گلٹ تھا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے کچھ نے تو کیا ہے کیون کئی جیسے فور اگزامبل نار نوڑ کے ڈی مارے والے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مارے والے جرور گڑ بڑ کی کیونکہ جو انہوں نے پہلے لسٹ بنوائی تھی اس لسٹ پر من ایسا ہے کہ اس نے سائن کروائے تھے پھر وہ فارڈ کر کے دوسری لسٹ بنائی ہوں پیسے لیے کچھ نے پیسے بھی لیے اس میں مارے والے جرور لیے ہوں پھسا دیا اب بھی ساتھ میں مارے تو اس لئے پھسا دیا کہ گڑ بڑ کر دے گا کیونکہ سینئر بیو تھا سب میں میمبر بنا دیا اس کو ویسے انسکشن یہ تھی آگوی سینئر بیو کوئی میمبر بنائیں اب کوئی رشتدار بغیرہ تو اس برتی میں نہیں لگا کوئی کوئی جان کر میں کسی کو بلائی نہیں کرتا جی میں رشتدار کی خیجائی اور کر دیتا تھا میں بتا رہا ہوں بھائی تاؤ کا لڑکا ہے اس کی مار میری مار سیسٹرز ہے بھائی اور تاؤ سگا تو اس نے گڑ بڑ کر دی کی میں اس کو کیس کر لی ہے کیس کر گھوٹالے میں دو سال ایک مہینے تیہاڑ جیل میں انہوں نے گجارے ہیں ان کے اپنی دلیلیں ہیں اور وہ جو دور تھا اسی سال کے اب ان کے عمر ہوگئے انہوں نے کھل کے سبست طریقے سے سچائی کے ساتھ اپنی باتیں رکھی ہیں اگر کوئی اس دور کا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں جرور جواب دیں گے اب یہ ایم ڈی او میں پولٹیکل پبلک ایڈمیسٹریشن میں ایم اے کر رہے ہیں تین ایم اے یہ ہیں بہت اچھی کوالیفکیشن ان کے اچھے سواستے کی کامنا کرتے ہیں دوک ساب بات کی اس لئے ابتہ شکریہ